اسلام علیکم سموں کا ڈھابا شاد رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے بچا کے رکھے آمین سمامین آپ سب کو میری جوچپ فیملی کو میری طرف سے سموں کے ڈھابا کی طرف سے بڑی عید کی بہت بہت مبارک کو امید ہے کہ آپ سب کی عید بہت مزے سے گزر رہی ہوگی الحمدللہ میری عید بھی بہت اچھی گزر رہی ہے آج سموں کے ڈھابے میں مزے دار قسم کا آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی اور وہ بھی بیف سٹیم روست اور وہ بھی اتنا مزے دار اور ایزی تھوڑے سی انگریڈینٹس اور آپ لوگوں کو اتنا مزے آئے گا آپ لوگ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کیسا بنا چلیں جی اب ہم جاتے ہیں کچھن میں اور جلدی سے ریسیپی کی تیاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے سب سے پہلے یہ بیف لیا ہے تقریبا یہ 1.5 kg اور اس کی یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے سائز کی بوٹیاں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاؤ دوں میں نے بڑی بڑی بوٹیاں لیا ہے ابھی میں بتاتیوں اس کا میں کیا کروں گی ٹھیک ہے اور مسالے دیکھیں بلکل تھوڑے سے مسالے ہیں ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں نے پساوا گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ ہے ون ٹی سپون بھناوا کٹاوا سابود دھنی ہے ٹھیک ہے چلیں جی اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون سرکا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی میرے پاس لسندر کی پیسٹ ہے اب میں سب سے پہلے کیا کروں گی ہم نے لینا ہے چوپنگ بوڑ اور یہ جو ہمارے پاس اس کے پیسٹ اس کو ہم نے ایسے کٹس لگانے جیسے کہ بٹر فلای کی طرح ٹھیک ہے بوٹی کے حساب سے جتنا سائز اسی کے کتنے کٹس لگیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ جب ہم اس کو سٹین کریں تو یہ مسالہ جو ہے اس کا اندر تک چلا جائیں ٹھیک ہے ایک ایک پور میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے سارا ابھی میں باقی سارے کرتا ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا ہے ہمارا کہ میں نے سارے کٹس لگا دیا ٹھیک ہے یہ میں نے کہا آپ لوگ کو میں دکھاؤ دوں چلیں یہ اس میں ڈال دیتی ہوں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سر کا بسم اللہ لسن ادھر کی پیسٹ اور یہ سارے مصالے اب ہم نے اس کو اچھا سا ہاتھ سے ایسے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اور یہ میری خالہ بناتی تھی بہت ہی اچھا بناتی تھی انہیں سے میں نے سیکھا تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں میں بنانے لگی ہوں تو آپ میں ساتھ بھی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں تقریبا ٹو ٹھری آورز کے لیے دو یا تین گھنٹوں کے لیے ہم اس کو کریں گے میری نیٹ اور اگر میری نیٹ کا ٹائم نہیں ہے تو ہم بنا سکتے کوئی ایسا ہاتھ رول نہیں ہے تو میں اس کو تھوڑی در میری نیٹ کرتا ہوں پھر آپ کے لیے سامنے آ دیو پھر میں ہم اس کو بناتے ہیں اس کا نیکس سٹیپ کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ جلدی سے جائیں اور اید کی پیارے پھر حسرت موقع پر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو میں نے بیپ کو مرینیشن کیا تھا یہ میں اس میں ڈالے لگیوں اس میں میں نے ڈال دیا اور اب اس میں میں ڈال دوں گی تقریبا ایک گلاس پانی اور چولا جب یہ ایک بوائل بھو جائے گا اور چولا میں نے اس کا بلکل آئسطہ کر دینا اور وہ بلکل ہلکی آنچ پر یہ پکڑے گا ٹھیک ہے یعنی کہ سٹیم میں ہی یہ جو بیپ ہے وہ ہمارا کر جائے گا نمک آپ لوگ اپنی مرضی سے چیک کر سکتے ہیں پھر جزیں پھر سٹیم پھر سٹیم پھر سٹیم پھر سٹیم پھر اس کے بعد پƏنی کود سیستن ہے پیٹل ستوچارم پنت پہنچ سیست روی اس پیجے پر کے درمانی میں اپنے لیسا کے لیے پانی لگے گا اسی حساب سے پانی ڈال کے اوپر یہ ربوں کے کپڑا تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ لیں اور یہ اندر اس کو ایبزارب کر کے اچھا سا یہ گلچ ہے چلیں یہ درائی ہوتا ہے گلتا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پانی ہو گیا ہے درائی ہوتا ہے گوشت بن گیا ملہر میں ساکھ پڑھائی ردیہ آئی دیں یہ بلکل آرام سے اندر جا رہا ہے بہت بہت سے اس کی نہیں توڑ کے دکھاری کہ یہ بہت گرم ہے بلکل زیادہ گرم چیز نہیں پکڑ سکتی ہے چلیں ایسا پھارے ٹھائی کو پھائیں ہمارے پواہ کریں ہمارے پھائیں ہے جب آپ نے ضرور چاہی کرنا ہے یہ بہت ہی جیس کنت ہے اس کا جو میل انگریڈینٹ ہے اور اس کا جو زیادہ بھی تیس سائے گا وہ آپ کو گھرم مسانے چاہے گا بہت زیادہ بیٹس ہے اچھا سا ہم اس میں پرائے کریں کھوڑا گیپ کرسپ کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ اچھا سا فرائے ہوگا پھر ہم نے اس کو دوبارا اسی مسالے میں ڈالنا ہے اور پانی کا شینٹہ دینا اور اس کو سٹین کرنا دوبارا ملک گا جب یہ سارا یہ ملک گیا جو مسالہ بچہ ہوئے ہیں اسی مسالے پر دوبارا کوت ہو جائیے یہ رکھیں پانی نہیں بھوڑکو ہے کٹس لگائی تھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں کی ورنوں کو پیارے لگکا کٹس کی visitelluk کٹس 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 کی کٹس کی ورگرری کی پیارے لگ کی سوٹ بھی کٹس 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 اس کا اچھا سا کلر آگے ٹھیک ہے یہ ریکھیں ٹیارہ سا اس کا کلر آگے اس کو میں واپس اس میں دوں گا اگر آپ کے پاس پریشر کوک کر رہے ہیں پھر تو بس یہ ہاں پین آور میں آپ کا تیار ہو جائے گا چلیں چلیں اس کا عیفتہ کریں یہ باتس لیں گی یہاں پہ اب ہمیں چلیں اس میں ایسے ونی کا چھیٹا دیں اب اس کو اچھا سا مکس کر کے پانچ سے ساپ نیمٹ کے لیے اس کو میں رکھوں گی سٹیل کریں چلیں 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 بہت زبدست ہے نمک مسالے وغیرہ سب بالکل ٹھیک ہیں ہمارے حساب سے اگر آپ نے نمک کم یا زیادہ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مزیدار چٹی بنائیں روٹی بنائیں آپ بہت انجوائے کریں گے میری طرف سے آپ کو اتفاق پھر عید مبارک دعا میں اجاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی